اسلام علیکم آج ہم لوگ آپ کی بکے پیز نمبر 136 پر ہیں اور جس میں ہم لوگ کچھ زبانوں کے اوپر جو ہے وہ question پڑھیں گے یہ additional question کے طور پر ہم تیار کریں گے جیسے کہ سرائی کی زبان ہے براہوی زبان ہے اور ہند کو زبان ہے یہ تین زبانیں وہ ہیں جو کہ exercise کے کسی بھی long year short question کا حصہ نہیں ہیں تو سب سے پہلے ہم پڑھنے جا رہے ہیں سرائی کی زبان جو کہ پیج نمبر 136 پر ہے سرائی کی زبان دریائے سندھ کے دونوں جانب پاکستان کے وسطی علاقوں میں بولی جاتی ہے اس کے اہم ازلاع صوبہ پنجاب میں میاں والی بھکر لیا دیرہ غازی خان راجنپور ملتان خانے وال بہاول نگر اور بہاول پور وغیرہ شامل ہیں پنجاب کے علاوہ اس زبان کے علاقے باقی تین صوبوں میں بھی ہیں مثلا سندھ میں کشمور، جیکب آباد اور سکھر، بلوچستان میں بار خان، نصیر آباد اور جہل مگسی، خیبر پختون خان میں دیرہ اسماعیل خان اور ٹانگ کے ازلاع میں آبادی کی ایک بڑی تعداد سرائی کی بولنے والوں کی ہے سرائی کی عدب کے بڑے بڑے شاعر کون کون سے ہیں حضرت سچل سرمس رحمت اللہ علیہ اور حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ اور یہ ایم سی کیو بھی ہے اور امپورٹنٹ بھی ہے کہ اس پیراگراف میں مین جیز ہی یہ شاعروں کے نام ہے کہ سرائی کی کے شورہ کون کون سے ہیں اس زبان میں مزامین، افسانے اور ڈرامے وغیرہ لکھے جا رہے ہیں یہ زبان بھی ترقی کی جانب گامزن ہے اگلی زبان جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے براہوی کی پاکستان میں براہوی زبان بولنے والوں کی اکثریت صبح بلوچستان کے علاقے کلات اور اس کے اردگرد کے علاقوں میں پائی جاتی ہے یہ ایم پورٹنٹ ایم سی کیو ہے آپ انڈرلائن کر لیں براہوی عام طور پر فارسی اور عربی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے اس کو بھی جو ہے وہ آپ اس کو انڈرلائن کر لیں اس زبان میں لو قدر موجود ہے جس میں لیلہ مور کی کہانی زیادہ مشہور ہے یہ بھی آپ انڈرلائن کر لیں ایم سی کیو کے لیے اٹھارمی صدی میں ملک دادا نے توفت العجائب تصنیف کی یہاں اس کو بھی انڈرلائن آپ کر لیں جسے براہوی زبان کا پہلا میاری عدبی سرمایہ سمجھا جاتا ہے اس کے علاوہ مولانا نبو جان اور مولانا محمد عمر دین پوری نے اس زبان کے عالی علمی خزانے میں نمائع اضافہ کیا براہوی زبان میں قرآن مجید کے تراجم کے ساتھ سا مختلف دینی موضوعات پر تصانیف بھی موجود ہیں نیز اس میں اخبارات اور رسائل کی اشارت پی جاری ہے براہوی کے ممتاز اہل کلم میں ڈاکٹر عبد الرحمن براہوی نادر کمرانی اور پیرل محمد زبیرانی مغیرہ شامل ہیں اس زبان میں تعلیم اور تحقیق کے لیے بلوچستان یونیورسٹی میں شعبہ براہوی بھی قائم ہے کوئٹا میں براہوی اکیڈمی براہوی زبان اور عدب کے فروغ کے لیے اہم کردار ادا کہہ رہی ہے اور یہ جو لاسٹ ہم لوگوں نے ایک لینگویج پڑھنی ہے وہ ہے ہندکو کی ہندکو پنجاب کے اضلاح راولپنڈی اور اٹک خیبر پستونگا کے اضلاح خیبر ایبٹ آباد مانسہرہ ہریپور پشاور کو ہارٹ میں بولی جاتی ہے اس زبان کے فروغ کے لیے ادارہ فروغ ہندکو پشاور بزم علم و فن ایبٹ آباد اور حلکہ یارہ شنکیاری اہم کردار ادا کر رہے ہیں یہ آپ لوگوں نے ان سب کے نام یاد رکھنے ہیں ادارہ فروغ ہندکو بزم علم و فن یہ جو ادارہ فروغ ہندکو ہے یہ پشاور میں ہے بزم علم و فن ایبٹ آباد میں ہے اور حلکہ یارہ شنکیاری میں ہے یہ اہم کردار ادا کر رہے ہیں اس زبان کی ترقی کے لیے اورنگ زیب غزنوی کی نگرانی میں پشاور سے ایک مہنامہ میگزین فروغ کے نام سے شائع ہوتا ہے ہندکو زبان عدب کی ترقی کے لیے پروفیسر صوفی عبد الرشید کرنل فضل اکبر عاصف، ساکب، شریف وسین شاہ، پروفیسر محمد فرید پروفیسر یاکشہ خالد، نصیر قسالوی اور محمد حنیر جیسی شخصیات نے بہت کام کیا ہے اس زبان میں پی ایس ڈی کی ڈگری بھی دی جا رہی ہے تو سرڈنس یہاں پر ہمارے ایڈیشنل تین لینگویجز میں وہ ہو گئیں جو کہ ایک تھی سرائی کی دوسری براہ بھی اور تیسری ہندکو تھی موسیقی موسیقی